بسم اللہ الرحمن الرحیم متحدہ عرب امارات کی وزارت سیحت اور روک تھام نے کرونا ویرس کے پانچ سو چوراسی نائے مریضوں کی سہتیابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس سے سہتیاب مریضوں کی کل تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار دو سو پچانوے ہو گئی ہے وزارت سیحت نے ایک ہزار دو سو ساٹھ نائے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا ویرس کے کل کیسز کی تعداد ایک لاکھ اٹھتر ہزار آٹھ سو سنتیس ہو گئی ہے وزارت سیحت نے دو مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا سے امواد کی تعداد پانچ سو چینوے ہو گئی ہے ملک میں موجودہ کیسزوں کی کل تعداد سترہ ہزار نو سو چیالیس ہو گئی ہے وزارت سیحت نے جانبھاک افراد کے لوہہکین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد سہتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ سہت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص معاشرتی فاصلہ پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی ٹول گیٹ دو جنوری سے کام شروع کر دیں گے گاڑیوں کے مالکان کو ٹول گیٹ سسٹم کے لیے ریجسٹریشن کی ہدایات جاری اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی میں ٹول گیٹ سسٹم دو جنوری سے کام شروع کر دیں گے وہ کام نے گاڑیوں کے مالکان کو ڈارب ٹول گیٹ سسٹم کے لیے ریجسٹریشن کروانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں ڈارب ٹول گیٹ سسٹم کے لیے گاڑیوں کے مالکان کو ڈارب موبائل ایپ یا پھر درج زیل لنک کے ذریعے ایکاؤنٹ کھولنا ہوگا ابو زیبی حکومت کے میڈیا آفیس کی جانب سے منگل کے روز بتایا گیا ہے کہ یہ سسٹم دو جنوری دو ہزار اکی سے کام شروع کر دے گا میڈیا آفیس کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ ڈارب سسٹم انتہائی رش کے اوقات کر صبح سات بجے سے نو بجے اور شام پانچ بجے سے سات بجے کے دوران ابو زیبی میں داخل ہونے والے چار پلوں پر کام شروع کریں گے اس سسٹم کے ذریعے ابو زیبی میں داخل ہونے پر چار درہم فیس چارج کی جائے گی جس کا مقصد ٹریفیک کے بہاؤ کو برقرار رکھنا اور ٹرانسپورٹ کے متبادل ذرائع کے استعمال کی حوصلہ افضائی کرنا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی میں اس سال کے پہلے چھے ماہ کے دوران ٹریفیک سگنل توڑنے جیسی دو ہزار سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کی ریاست ابو زیبی میں اس سال جنوری سے جون کے دوران ٹریفیک سگنل توڑنے کی دو ہزار پانس سو اٹھتر خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں ابو زیبی کے ایک خبر رسائن ادارے الاتحاد کے مطابق ٹریفیک سگنل توڑنے ٹریفیک قوانین کی سب سے بڑی اور خطرناک خلاف ورزیوں میں سے ایک ہے جو کہ خطرناک نتائج کا باعث بن سکتی ہے پولیس کے مطابق زیادہ تر لوگ تیز رفتاری سڑک پر توجہ نہ دینے اور موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے لال سگنل پر نہیں رکھتے اور سگنل توڑتے ہوئے گزر جاتے ہیں پولیس کے مطابق یکم جولائی دو ہزار سترہ کو نافذ ہونے والے وفاقی ٹریفیک قانون کے ریڈ سگنل کو توڑنا ایک قابل سزا جرم ہے اور اس جرم کا مرتقب ہونے پر ایک ہزار درہم جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ کار سوار کو بارہ بلائک پوئنٹس دیے جاتے ہیں اور تیس دن کے لیے ان کی گاڑی کو ضبط کیا جا سکتا ہے اور ضبط کی گئی گاڑی کو واپس حاصل کرنے کے لیے پانچ ہزار درہم جرمانہ ادا کرنا ہوگا مزید براہ اگر ضبط کی گئی گاڑی کو تین ماہ کے اندر جرمانہ ادا کر کے واپس حاصل نہیں کیا جاتا تو تین ماہ بعد گاڑی نیلام کر دی جائے گی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امراتی حکام نے اسرائیلی مسافروں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا اب اس خبر کی تفصیل امراتی پرواز سے تل عبیب سے دبائی پہنچنے والے اسرائیلی مسافروں کو امراتی حکام نے ملک میں داخل ہونے سے روک دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امیگریشن حکام نے مسافروں سے دوبارہ آن لائن ویزا انٹری کرنے کو کہا دبائی میں امراتی حکام نے اسرائیلی مسافروں کو ائرپورٹ پر دو گھنٹے تک روکے رکھا اسرائیلی مسافر فلائی دبائی کی پرواز سے تل عبیب سے دبائی پہنچے تھے ایارے میں تقنیقی خرابی کے باعث 160 اسرائیلی مسافروں کو دبائی ائرپورٹ پر رکنا پڑا عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ تقنیقی خرابی کے باعث اسرائیل جانے والی دو دیگر پروازیں بھی تاخیر کا شکار ہوئیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے امراتی وزارت خارجہ سے رابطہ کیا اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ بھی کیا دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں